بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں الماس اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ کے لاکلاک فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں لائے ہیں ایک اور بہترین سی ریسپی جو کہے سبزی کی ریسپی آلو بھنڈی آج ہم بنانے والے ہیں اپنے کچن میں جو کہ بہت ہی لذیذ اور مزیقی بنے گی بہت مثالے دار بنے گی تو چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری آلو بھنڈی کس طرح بنتی ہے اور ان کی کیا کیا انگارڈینس ہیں تو ہماری جو انگارڈینس ہیں بھنڈی اور آلو کی وہ تقریباً ہم نے بھنڈی لی ہے تین پاو آلو لی ہے ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے لیا ہے جسے ہم نے براؤن کر لیا ہے پہلے سے ہی تقریباً ایک کپ کے برابر ہے حلدی لی ہے ہم نے تقریباً ون ٹی سپون اور ساتھ میں ٹو ٹی سپون ہم نے زیرہ لیا ہے جو کہ ہمارا یہ ایک طرح کا آلو کو فرائے کرنے کے کام آئے گا اور یہاں پہ ہم نے کٹی بھی لال میرس لی ہے تقریباً ٹو ٹی سپون حلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون دنیا پاوڈر لیا ہے ہم نے تقریباً ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں کرم مسالہ ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے نمک ہے ڈیڈ ٹی سپون زیرہ ہے ڈو ٹی سپون سویا سوس لی ہے ہم نے ڈو ٹیبل سپون لیمن کا رس ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کٹیوی لال میرچ کٹیوی ہری میرچیں ہیں تقریباً چھے سے سات عدد تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کو آگے بڑھاتے ہیں تو کڑائی کو ہم نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے آئل اس کے اندر ڈال دی ہے اور آئل بھی اچھی طریقے سے گرام ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سب سے پہلے اپنی بھنڈیوں کو تو یہاں پہ ہم نے دو کڑائی رکھے ہیں چھولے کے اوپر ایک کے اندر ہم بھنڈی کو ریڈی کریں گے اس کو تڑکا بنائیں گے اور دوسری طرف جو ہمارے آلو ہے انہیں بھی ہم فرائی کریں گے ساتھ ساتھ میں ہی تو بھنڈی کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے ان کے اندر کوئل کے اندر تو چلیں چلتے ہیں اب آپ کو ہم دوسرا سٹیپ دکھاتے ہیں جو ہمارا یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ہی ہم نے دوسرا چھولا رکھا ہے تو اب ساتھ میں ہی ہم نے دوسری کڑائی رکھتی ہے اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر اس کے اندر ہم آلو ڈال دیں گے آئل ہمارا اچھی طریقے سے گرم تھا یہاں پہ ہم آئل کو اس کے اندر فرائی کر لیں گے اور اب ساتھ میں ہم حلدی پاوڈر اور زیرہ ایٹ کر دیں گے اس میں اور اب اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اس کو ہماری دوسری جانب دوسرے کڑائی میں ہماری بھنڈی بھی فرائی ہو رہی ہے ساتھ ہی تو یہ آلو ہم نے اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے ہم تین چار منٹ کے لئے اسی طرح کی اسا فرائی کرتے رہیں گے تاکہ آئل اور مسالہ اچھی طریقے سے آلو اپنا کلر چینج کر لیں اس میں اسے بھی ہم اسی طرح میکس کرتے رہیں گے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہمارا دو ٹیبل سکو سویا سوز تھا سویا سوز اس لئے ایٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی چکناٹ ختم ہو سکے جو بھنڈیوں کی چکناٹ ہوتی ہے وہ سویا سوز ختم کرتی ہے مدد دیتی ہے اس سے وہ جلدی بن جاتی ہے تو آلو ہمارے اچھی طریقے سے میکس ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم پانی ایٹ کریں گے اور آدھا کا پانی ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم ڈھککن رکھ کر چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا آلو اچھی طریقے سے نرم ہو جائے اور پک جائے اسی کے اندر تو سویا سوز ہمارا اچھی طریقے سے میکس ہو چکا ہے اور دوسرے چھولے کے اوپر ہم نے آلو کو بھی رکھ دیا ڈھککر تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے اسی کے اندر اب اس کے اندر ہم لال مرچ کٹی بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں حلدی بھی ڈال دیں گے نمک ایٹ کر لیں گے اور جیرہ بھی ہاں ایٹ کر لیں گے گرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر ساتھ ایٹ کر لیں گے اور اب اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم جو ہماری ہری مرچے تھی وہ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں آپشنیل ہی ہے آپ ایٹ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہری مرچے ثابوت آپ اس میں ڈال دیں گارنش کے لیے اچھی لگتی ہے وہ اس کے اندر بھنڈے کے اندر تو اب انہیں میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو ہماری بھنڈی جو ہے وہ اچھی طریقے سے میکس ہونے کے بعد ہم نے اسے چارمنٹ کیلئے چھوڑ دیا تھا تاکہ آئل اور مسالہ اچھی طریقے سے جسپ کر لیں اپنی طرف اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے گولڈن کیے ہوئے پیاز جو گولڈن براؤن کیے تھے ہم نے اور آپ ڈالیں گے اس کے اندر لیمن کا رس اور اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں ہمارے آلو فلکل ماشاءاللہ الحمدللہ ریڈی ہو گئے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اب یہ آلو اور اس کا میکسچر ہے آئل وغیرہ وہ ہم اپنے بھنڈی کے اندر ڈالیں گے جو بھنڈی مسالہ ہے اس کے اندر ایٹ کر لیں گے پیو ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اور آپ اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تو یہ اچھی طریقے سے ایٹ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم ڈھککن رکھ لیں گے اور اسے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے تاکہ مسالہ اچھی طریقے سے آلو اور بھنڈی جذب کر لیں تو آپ سے ملتے ہیں دس منٹ بعد تو ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم ڈھککن اٹھا لیں گے دیکھیں ہماری مسالہ بھنڈی ریڈی ہو چکی ہے اور اسے اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اپنی جو مسالہ دار بھنڈی آلو تھی اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے الحمدللہ پڑی مزے دار آئی ہے ضرور گھر پہ اسے بنا کر ٹرائے کیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کوئے ریسی پی کیسے آئی بہت ہی آسان ریسی پی ہے بہت ہی جوسی اور مثالہ دار فرائے کیوئی بینڈیاں اور فرائے کیوئے آلو کے ساتھ ہم نے اسے بنایا ہے تو بہت ایزی میتھرٹ کے ساتھ بنایا ہے بہت ہی کم مثالوں میں تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی لگی گی یہ ریسی پی تو ضرور گھر پہ اسے ٹرائے کیجئے گا بنا کر ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ